اسلام علیکم پیارے بچوں آج آپ کے لئے ایک لے کیا ہوں بہت اچھی سی کہانی ہاتھی اور درزیگی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس جنگل میں بہت سارے جانوہ رہتے تھے ادھر ایک بہت پیارا سا ہاتھی کا چھوٹا سا بچ وہ جنگل میں گھومتا پھرتا رہتا اچانک اس ہاتھی کی نظر گاؤں کی طرف پڑی اور وہ گاؤں کے پاس قریب آ گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک درزی سائے کے نیچے بیٹھا اور دکان میں اپنے کپڑے سی رہا تھا تو ہاتھی کو درزی اچھا لگا تو اس طرح کرتے ہوئے ہاتھی اس درزی کے پاس آ گیا اور درزی کو بھی بہت پیار آیا اس ہاتھی پر اور درزی نے اس ہاتھی کے بچے کو کیلا دیا ہاتھی کے بچے کیلا لے گئے جنگل واپس چلا گیا جنگل چلا گیا پھر کچھ دن بعد دوبارہ ہاتھی اس کے پاس آیا درزی اسی طرح اپنے جنگل پر بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ ہاتھی کو دیکھو اسے سوجی کہ کیوں نہ اسے آج تنگ کیا جائے اس نے اپنے پاس پڑی ایک سوئی کا ٹکرہ سے چبھا دیا جس ہاتھی کو بہت دھرد ہوئی اور وہ واپس جنگل میں باغ گیا اسی طرح کچھ دن گزر کے ہاتھی جنگل میں آ ہی نہیں تھا رہا درزی بھی پریشان تھا کہ ہاتھی کدھر گیا نظر نہیں آ رہا جنگل میں کبھی آئے نہیں کچھ دن بعد ہاتھی اچانک سے آیا اور اپنی سون میں گندہ پانی ڈال کے لے آیا اس نے دیکھا کہ درزی اچھا بھی رہتا تھا اپنے کام میں لگا ہوا ہے کپڑے سی رہا تھا تو اچانک سے ہاتھی باغتا ہو اس کے پاس آیا اور اس پر اپنی سون میں سے گندہ پانی ڈال دیا اور اس طرح درزی کے سارے کپڑے گندے ہو گئے اور ہاتھی واپس جنگل میں باغ گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے